بطولِ باش و پنہا شوازی اصر کہ در آغوش شبیرِ بگیری اے مسلمان عورت بطول بن جا زہرہ بن جا اور اس اصر سے پنہا ہو جا چھپ جا علیدہ ہو جا تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا یہ پہلا ہے حجاب سیگریگیشن آف سیکسس میں نے زیاؤلف صاحب سے کہا تھا کیونکہ ان کی شورہ شمولیت کی میں نے دعوت قبول کر لی تھی مشورہ دینا ہے میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں تنقیدیں بھی کرتا ہوں جیسے انگریزی کا معاورہ رائٹ فروم دی ہارسز ماؤت تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے میں نے ان سے کہا آپ نے پی آئیے کو ڈرائی کر دیا شراب بند کر دی اچھا کام کیا بہت اندہ کیا دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیہ نوسی ہیں چلی برداشت کریں لیکن یہ ائر ہوسٹیسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور دو دو ہفتے باہر رہتی ہیں یہ کون سے اسلام کی نوسے جائز عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی اور یہ قانون تھا پاکستان میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جا نہیں جاتے حج کے لیے حالانکہ وہ ادھیر عمر کی ہوتی ہیں حمومن بوڑھی ہوتی ہیں ہمارے ہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج بہت شاس یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوہ سموٹرا انڈونیشیا ملائیشیا وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج بڑڈے ٹھیڑے گئے ہوئے ہوتے اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے واپس نہیں آئیں گے تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے خاموش چک میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹری اور کھانے کی ٹری مرد نہیں رکھ سکتے سامنے میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جب اس کو مطالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویزن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے نے کہا ٹھیک ہے بدعا الاسلام غریبا ویسعودو کما بدعا فتوبا للغربا اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست ہیں سبھی پہچاننے والے ہیں لیکن انقریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارک بات اسلام کا دامن نہ چھوڑے چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی دقیانوسی لوگ ہیں بڑے کٹر لوگ ہیں میں نے اس زمانے میں چیلنج کیا تھا مجھے بتاؤ کیا فرق واقع ہوتا ہے آپ کہیں گے عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں تو ہماری ایکانومی سفر کرے گی آدھی ہماری جو ہے لیبر وہ کام نہیں کرے گی میں نے کہا دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بڑا علاقہ تھا دلی میں جس کا ہر گھر کارخانہ بنا ہوا تھا کرخندار یہ ایک قوم کا نام پڑ گیا کرخندار چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی کئی بٹن بن رہے کئی بکسوے بن رہے کئی نکریں سل رہی ہیں کئی پینٹیں سل رہی ہیں کئی جو ہے کرتیں سل رہے ہیں کمیزیں صبح کے وقت چرک آیا خام مال دے گیا شام کو آیا تیار مال لے گیا عورت میں گھر سے نکلی نہ باہر گئی کچھ نہیں اور کام کیا کمالیا کارٹیج انڈسٹری کا انسان کرو اسی طریقے سے ایسے یونٹ بناو انڈسٹریل جس میں عورتیں کام کریں عورتیں سپروائز کریں ورکنگ آورز کم رکھو تاکہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کر سکے کرو عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مرد عورتیں مریض عورتیں ڈاکٹر عورتیں مریض عورتیں نرسز مردوں کے ہسپتال میں فی میل نرسز کا کیا کام ہے کیا میل نرسز نہیں ہوتے اور کیا آرمی کے اندر جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں جو جاتے ہیں محاس کے اوپر انہیں کوئی عورت نرس جاتی ہے میل نرسز جاتے ہیں حالانکہ سب سے زیادہ نرسنگ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے کسی کا بازو اڑ گیا ہے کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے کسی کی پیٹ میں آ کر کسی بم کا ٹکڑا جو ہے لگایا تڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں تو نرسنگ سب سے زیادہ وہاں ضروری ہے وہاں تو فی میل نرسز نہیں ہوتی میل ہوتے سیگریگیشن 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 یہ آگ اور پانی کا ملاب درست نہیں ہے تو بہت سب سے بڑا پرداد سیگریگیشن